غزہ میں چل رہی جنگ اب اپنے دوسرے سال میں پہنچ گئی ہے حماس کے سواست و منترالے کے مطابق اس جنگ کی وجہ سے غزہ میں بیالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور پچانوے ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں جنگ کے شروعاتی دنوں سے ہی بی بی سی کے لیے کئی لوگ اپنی زندگی کے مہتفون لمحوں کو کیمرے میں قید کر رہے ہیں خالد ایک فیزیو تھرپسٹ ہے جن کے پانچ بچے ہیں اے ایک لوگ ریجوئیٹ ہے دیکھئے یہ ریپورٹ جس کے کچھ حصے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اے اے اور ان کا پریوار اتری گزہ میں رہتا ہے پر ان پر دکشن کی اور جانے کا دباؤ بن رہا ہے ہم صرف آدھے گھنٹے کے لیے سو پائے یہ ہماری زندگی کی سب سے خراب رات رہی ابھی ہمیں جلدی سے جلدی وہ سامان بادھنا ہے جسے ہم اپنے ساتھ لے جا سکیں یہ سڑک کافی خطرناک ہے امید ہے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے خالد بھی اتری گزہ میں اپنے پانچ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں پر اسرائیلی سینہ انہیں یہ جگہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہے میں پانچ بچوں کا پتہ ہوں حمود اور حلوم سب سے چھوٹے ہیں وہ پرچے گرا رہے ہیں اور ہم سے جانے کو کہہ رہے ہیں میں اپنا گھر چھوڑنے کی بجائے یہی پر مرنا پسند کروں گا میں اکتوبر میں سکول میں بنی اس کیمپ میں آئی تھی فیلحال تو یہ سکول ہی سب سے سرکشت جگہ ہے کیا آپ خوش ہیں؟ بم کہاں پر گرا؟ سکول سے باہر مت نکلنا میں اصل میں ایک فیزیو تھرپیسٹ ہوں ڈاکٹر نہیں یہاں پچھلے تین مہینوں سے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور تب ہی سے خالد اور ان کا پریوار اتری گزا کے جبالیا میں ہی رہ رہے ہیں ایسے کھیل بچوں کو نہیں کھیلنے چاہیے ڈر ہے کہ ان پر جنگ کا اثر لمبے سمیت تک بنا رہے گا اے اور ان کے پریوار کو پھر سے علاقہ چھوڑنا ہوگا اس بار وہ دکشنی گزا کے رفا شہر جا رہے ہیں جہاں دس لاکھ وستاپت لوگوں نے شرن لی ہوئی ہے ہمیں ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ہمارا گھر تباہ کر دیا گیا ہے میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی ہم فیزیو تھیرپیس سینٹر بھاگیں ان اوبکرنوں کو دیکھنے جن سے ہم اس سینٹر کا وشتار کرنے والے تھے پر بدقسمتی سے یہ جگہ تباہ ہو گئی خطروں کے باوجود خالد اتری گزا میں رہ رہے ہیں اور اپنے گھر کو پھر سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اپنے گھر کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں ٹوٹے شیشوں اور ملوے کو ہٹا رہا ہوں میری زندگی بکھر گئی ہے میں اب لگ بھگ تیز سال کی ہو گئی ہوں اور مجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں شاید اپنے لکشیوں کو پورا کیے بنا ہی مر جاؤں گی موسیقی موسیقی